وہ کہتے ہیں جی جلدی پڑھنی جائیے یہی ہنفی رمضان کے اندر مغرب کی آزان کے پندرہ منٹ کے بعد جماعت کھڑی کر رہے ہوتے ہیں اپنی ان کو نظر آتا کہ نماز ڈلے ہو رہی ہے وہاں اہل ادیس بچاروں کو پانچ منٹ نفل پڑھنے کے لیے نہیں دیتے یا پندرہ منٹ روٹی کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے مولوی کا بسل ہی پیٹ ہے اور رج کے کھانے رہے پندرہ منٹ بعد جا کے جماعت کھڑی کر دینا اب یہ کون سا دین ہے جو مغرب میں رمضان کے اندر مغرب کے اندر بدل جاتا ہے اور غیرے رمضان میں مغرب کے وقت اور ہوتا ہے اسی طریقے سے جب اہل ادیس جو ہے وہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں یار جو ہے وہ نماز لیٹ کر کے پڑھنا سنت ہے جبکہ خود ہنفی کیا کرتے ہیں رمضان کے اندر آدھا پونہ گھنٹہ پہلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جی لوگوں کے لیے سانی ہے یعنی آپ نے دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے اور اہل ادیس بھی مجرم ہے یہ اہل ادیسوں نے زیادہ یعنی کہ ہنگامہ کھڑا کیا جی شیعہ بڑا ڈلے کر کے روزہ کھولتے ہیں وہ جی ستارے نظر آ جاتے ہیں یہ ہو جاتا ہے ان سے پوچھے ہیں کہ اللہ کے بندوں آپ لوگ بھی مغرب کے اندر ڈلے تو کرتے ہیں رمضان شریف کے اندر دس بارہ منٹ تو آپ بھی ڈلے کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ستارے نکل آتے ہیں اس وقت اور آپ کی نماز مغرب مقروح ہو جاتی ہے نماز مغرب میں بھی ڈلے کرنا نا پسندیدہ ہے اسلام کے اندر فوراں بھی پڑنی ہوگی ہاں اگر جمع کرنی ہو تو پھر آپ جمع سوری کے طور پر یا جمع تاخیر کے طور پر آپ لیٹ کر سکتے ہیں وہ لہذا بات ہے لیکن عام حالت میں تو مغرب فوراں پڑنی چاہیے تو اس وقت وہ نوافل کا وقفہ بھی ہو رہا ہے افطار کا وقفہ بھی ہو رہا ہے اس وقت نہیں ان کو نظر آتا ہے ڈلے ہو رہا ہے لیکن میں ابتا ہوں یہ ساری فرقہ واریت کی لانت ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے غلط ہو جاتی ہے جب وہ اپنے حق میں لے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اب یہ بالکل ٹھیک ہوگی ہے چونکہ ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اب دوسرے کرے گا تو غلط ہے تو ہم تو چونکہ فرقہ واریت کو تین طلاقے دے کے اور چار تک بھی رہے پڑھ کے دفنا چکے ہیں اس لئے اللہ کے فضل سے بلکل صحیح بات کریں گے اگر کوئی شخص آٹھ دس منٹ ڈلے کر لیتا ہے احتیاط کے طور پہ تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے والا اگر گھڑی انشور کر دے کہ اسی وقت میں افطار ہے ایک دو منٹ کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے جانبوچ کے ڈلے بھی نہیں کرنا چاہیے باقی جو اہل تشیعوں کا یہ موقف ہے المتہ امام مالک سے وہ ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم السلام وہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے یہ المتہ امام مالک میں موجود ہے لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس میں حمید بن عبد الرحمن راوی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ نہیں پایا یہ منقطع روایت ہے البتہ جو صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے جیسے کہ ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے چاہے ضعیف بھی ہو وہ کہتے ہیں جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کو گھر سے تو نہیں نکال دیتے ہیں اے دلیل دیں دے جائیں ترہا وی کہنے وی آگے نا تو وی ہونہی ہیں نا بیس ترہا وی اس طرح دلائل ہونہ دنے تو یہ حدیث کی ضعیف دگری تو دگری ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی یہ وہی والی بات ہوگی حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے جالی ہو یا اصلی یہ روایت ہے الموتہ امام مالک میں ہے روح ارس پہ پہلی بقاعدہ حدیث کی کتاب میں ہے اور امام مالک نے بقاعدہ جو ہے وہ اس حدیث کو نکل کیا ہے افتاد ٹائم کے اوپر اور ظاہر ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی دور آئے پائی جاتی ہیں میں آئند پہ بتا بھی دوں گا تو وہ حضرت عثمان اور حضرت عمر نماز مغرب کے بعد روزہ کھولا کرتے تھے بارل اگر اس روایت کو کوئی صحیح بھی مانتا ہے تو اگر نماز مغرب کے بعد بھی کوئی روزہ کھول لیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزہ پانی پی کے اور خجور کھا گئی کھولنا ہے اگر کسی نے ذہنی طور پہ سمجھ لیا کہ آپ غروب افتاب ہو گیا اور وہ گاڑی میں سفر کر رہا تھا کہیں پہ روک بھی نہیں سکتا پبلک ٹرانسپورٹ ہے کوئی چیز بھی ویلے پل نہیں ہے تو بعد میں روزہ کھول لیں کوئی گناہ گار نہیں ہے وہ اپنے ذہنی طور پہ سمجھ لے کہ میں اب روزے سے نہیں ہوں افتار کا وقت ہو گیا ہے الحمدللہ کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ جناب روزے میں ٹھلے کریں گے تو جناب گناہ گار ہوں گے یہود و نظارہ کا طریقہ ہے گناہ گار ہو جائیں گے سنت سے ہٹ جائیں گے اور امت خیر سے محروم ہو جائے گی لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو انبولویوں نے چھپایا ہوئے خصوصاً سنیوں نے میں نے بتا دیا یہ ڈلے پچیس سے تیس منٹ کا ڈلے ہے آج سے دس منٹ کا ڈلے کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کو سیمنٹینیس کنٹراسٹ جو ہے حدیث وہ جو یہ چھپاتے ہیں یہ چوتی حدیث سن لیں نہیں کرے گا یہ چوتی حدیث بھی حق چار یار چار کتابوں میں تین مینسٹریم کی کتابیں صحیح ابن عبان میں سیون فور نائن ون شویب آرنوت نے صحیح کہا صحیح ابن خزائمہ میں ون نائن ایٹ سکس شیخ آزوی نے صحیح کہا المستدرقل حاکم میں ون فائی ون ایٹ امام حاکم نے امام مسلم کی شرط پہ صحیح کہا اور چوتھی کتاب صحیح الترغیب و الترہیب میں شیخ البانی نے صحیح کہا ون ڈبل ڈیرو فائی یہ چار وہی حوالے ہیں جو چاروں صدیس کے حوالے تھے ٹھیک ہے مٹھا مٹھا ہاپ آف دے کوڑا کوڑا دو دو تو وہ چاروں وہ بھی ویسے ہاپ آف کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اس میں تو پتہ چال گیا نا کون سا ڈیلے حرام ہے جب تارے نکل آئے پچیس تیس منٹ کا ڈیلے اور یہ جو حدیث میں آپ بیان کر رہا ہوں جس کا حوالہ دیا یہ بہت خطرناک الفاظ ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خواب دکھایا گیا آپ کو اکثر خواب کے ذریعے وہی بھی ہوتی تھی نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے میرے ساتھ ہیں اور مجھے کسی ایسی جگہ پر لے گئے ہیں جہاں پر لوگوں کی چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہے تو بتایا گیا یہ دوزکیوں کو عذاب ہو رہا ہے اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار آمین پھر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا آگے جب گیا تو ایک پہاڑی آئی اس پہاڑی پر چلنا میرے لئے دشوار ہو گیا تو دو فرشتوں نے میری مدد کی تو میں اس پہاڑی کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے جو الٹے لٹکے ہوئے تھے اپنے پاؤں کے ساتھ کونچوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچیں چیری ہوئی تھی اور اس میں سے مسلسل خون بے رہا تھا میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے افطار میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہوتا تھا اور وہ افطاری کر لیتے تھے اب یہ ہم پوچھتے ہیں یہ لوگ کون ہیں اہل تشیعہ تو نہیں ہو سکتے وہ تو ڈلے ہیں ان کے پر تو آپ نے ڈلے والا چھاب لگا دی فتوہ لگا دیا جو میں نے فتوہ اتار دیا ہے ان سے اور ایک سنی منصب مزاج منحج والے شخص کی طرف سے یہ الحمدللہ دلائل سامنے آئے ہیں یہ کسی شیعہ علم کی طرف سے نہیں ان پر جو چھاب لگائی ہوئی تھی وہ تو پچیس تیس منٹ والی ہے وہ تو آٹھ دس منٹ کا ڈلے کرتے ہیں تین منٹ کا تو ہنفیوں کا بھی کلندر احتیاط کے ساتھ ہوتے ہی ہیں اچھا یہ جو جلدی افطار کر رہے ہیں شیعہ تو نہیں ہو سکتے اہل سنت میں سے بھی ہنفی نہیں ہو سکتے ان کے تو تین منٹ احتیاط کے ساتھ ہے پیچھے کون بات جانتا ہے ساڑھے سا کے پراہ ٹھیک ہے جیڑھ سانوں تو مدریا سمجھ دینے یعنی اہل حدیث یعنی ہماری جیلم شہر میں آپ دیکھ لیں ٹائم ٹیبل غلط ہے ابھی بھی میں نے دیکھا ایدہ تو ایون ہنفیوں کا بھی ٹائم ٹیبل غلط بنا ہوا ہے میں نے ان کو بھی بتایا پانچ چھ منٹ پہلے آپ لوگ افطار کروا رہے ہیں ٹائم ٹیبل ہنفیوں کا سات بج کے دو منٹ ہے اہل حدیث کا سات بج کے ایک منٹ ہے اور افطار ہو رہی ہے سات بج کے سات منٹ کے اوپر ابھی کچھ جماعت و دو والوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ چونکہ انہوں نے تھوڑا الیکٹرونیکلی فالو کی ہے وہ اہل حدیث میں سے ان کا ٹائم ٹیبل ٹھیک ہے یہ دار اسلام والوں کا تو باقی پرانے جو انیس سر پچاس آٹھ کے بابوں نے بنائے ہیں وہ اکثر ٹائم ٹیبل غلط ہیں اس وقت کے لوگوں کے روزے ہو گئے ان کو نہیں بجاروں کو پتا تھا اس زمانے میں ان کو چاہیے تھا وہ احتیاط کرتے اور سیاہی چھانے کا انتظار کرتے آٹھ دس منٹ اب تو مطلب ان کو اپنے ٹائم ٹیبل کو دیکھنا چاہیے ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرنے کی وجہ سے جن کو قیامت والے دن عذاب ہوگا ایٹ لیس اس عذاب کا شکار وہ لوگ نہیں ہوں گے جو روزہ کھولنے میں ڈیلے کرتے ہیں پانچ منٹ یا دس منٹ کا پچیس تیس منٹ والا تو ماملہ لادا ہے اس میں بھی کہا ہے کہ سنن سے محرومی ہے اس کی عذاب کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے اس کے اوپر عذاب کی حدیث آئی ہے کہ جو جلدی افطار کرتے ہیں ان کو الٹا لٹکا کے عذاب دیا گیا ان کی بانچیں چیری ہوئی ہیں ہم یہ اب علماء سے ہی پوچھتے ہیں علماء سے پوچھ پوچھ کے چلتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں یہ لوگ کون ہوگے یہ کس فرقے سے ہوگے کیوں جب اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ حدیث ہے موقوفا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل امرین کے مطابق میں آپ کو اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں فضائل صحابہ کتاب میں سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوفا حدیث احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ انٹرنیشنل امرین کے مطابق نو سو بتیس نائن تھری ٹو اور نائن ٹو زیرو جل دو صفحہ چار سو پنتالیس اور صفحہ چار سو ترتالیس پہ شیخ زبیلی زی صاحب نے بھی اس کی تحکیم صحیح کی ہے شیخ البانی نے بھی کہ سیدن علی کہتے ہیں میری وجہ سے دو لوگ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور دوسری روایت جس کا میں نے حوالہ اسی میں دیا کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو محبت میں غلوف کرنے والے ہیں یہ اہلِ تشیعہ ہیں یہ رافضی ہیں اور یہی دیکھیں گمراہ ہوئے ہیں پھر جب ہم پوچھتے ہیں یار یہ دیس میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو دشمنی میں غلوف کریں گے وہ کون ہے کہتے ہیں وہ آج کل کوئی نہیں وہ زمانے میں تھے وہ خارجی تھے بھئی آج کل بھی ہیں آج کل بھی حضرت علی کا ذکر آپ کریں اور ساتھ علیہ السلام بول دیں جو کہ امام بخاری نے امام ادود نے امام ترمزی نے علیہ السلام لکھا ہے امام علی کے ساتھ تو کہتے ہیں یہ تو شیعوں علی باتیں کرتا ہے تو یہ ہے ناسبی حصل میں علی کا نام سن کے جو چڑتے ہیں تو چونکہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ گروہ دا ہے دوسرا قدم ہو چکے ہیں تو یہ ادھر بھی یہی مسئلہ ہے افطار والے مسئلے میں کہ جب ان سے پوچھے ہیں کہ دیر سے افطاری کرنے والے سننا سے دور ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیع ہیں حالانکہ وہ افطاری بہت ڈلے والی ہے پھر ہم پوچھتے ہیں جن کو عذاب ہو رہا تھا یہ کون ہے اتنی کیسے دیکھ بھی ختم ہو گئے انہیں اے توزیو پائی جنہوں پتا ہے کہ تو اڈھر ٹائم ٹیبل غلط نہیں اور انجینئر صاحب تو انہوں دست دیوی نے پھر بھی ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں کراتے یہاں تو نہیں کروارے زد پہ اڑے میں میں نے اپنی ذاتی جیب سے لا کے ان کو ٹائم ٹیبل دیئے ہیں کہ یار اس میں سے تین منٹ مائنس کر کے آپ نقشہ ٹھیک کر لیں آپ کا دار اسلام اہل حدیث والوں کا ہی نقشہ ٹھیک ہے اسلام آباد کا اسی سے تین منٹ مائنس کر کے جیلم کا منا لیں ہٹ درمی پہ اڑے میں تو یہ میرے بھائیو وہی بات ہے وہ ناسبی اور رفدی دونی گھمراہ ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی جلدی روزہ کھونے والے ازاد کے مستحق ہیں اور بہت ڈلیئے پچیس تیس منٹ جو کوئی بھی نہیں میرے علم میں تو کوئی بھی نہیں کر رہا وہ ڈلیئے کرنے والے وہ سنن سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں